کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خورم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی ناہلی ہے ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کو سو ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو آپ سب جانتے ہیں آزاد ہیں تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا صرف کرپشن کے کیسی دی تیز پروسس کرنے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شباز شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا شباز شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے چوبیس عرب روپے کے کیسز ہیں آٹھ عرب نیب میں سولہ عرب ایف آئی اے میں اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کسی چیز کا ڈر ہے